احوظ باللہ آخر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئسٹر نمبر سیون اے اس سے پہلے ہم نے اس میں تینی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرے تھے آئیے اب ہم اس کو اور مزید آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئسٹر نمبر سیون اے یہ جو سوال ہے This question will be based on ICT related activities Information communication technologies related اس میں سوالات پوچھیں جائیں گے Option will not be given in this activity اس activity میں ہمیں option نہیں دیا جائیں گا مطلب جو سوال پوچھا جائیں گا اسی کو ہم کو حل کرنا ہوں گا This question will be based on اس میں جو سوالات پوچھ جائیں گے رائپر اس سے پہلے ہم نے اس کو سمجھ چکے ہیں اور دوسرا جو سوال پوچھا جا سکتا ہے form filling form کس طرح سے ہم بھر سکتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھ چکے ہیں اور تیسرا ہے leaflet leaflet بھی ہم سمجھ چکے ہیں آئیے اب ہم procedure of sending mail یعنی mail ہم کس طرح سے کس کو بھی send کر سکتے ہیں mail کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں procedure of sending mail سوال اس طرح سے پوچھا جائیں گا imagine that you are the librarian at your school your school wants to purchase some english dictionaries for your school draft an email to a publisher for giving order of dictionaries یہ example ہے اس طرح سے ہمیں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ تصور کیجئے کہ آپ اسکول کے librarian ہیں اور آپ کی اسکول کچھ نئی edition انگلیش کے publish ہوئی editionary کی وہ منگوانا چاہتی ہیں ہمیں ایک drop لکھنا ہے اور اسے email کے send کرنا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے حل کرتے ہیں دیکھئے اگر ہم کو کسی کو mail کرنا ہو تو mail کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم کو mail پہ جانا پڑیں گا gmail پہ جانا پڑیں گا یا پھر yahoo mail پہ جانا ہوں گا ہماری ڈی کے throw ہم کو پہلے اس میں جانا ہوں گا جانے کے بعد پھر ہم وہاں پہ جانے کے بعد کمپوز وینڈو ہم کو open ہو جائیں گے جہاں پر to لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمیں جس کو بھی mail بھیجنا ہو اس کا ہمیں آئیٹریٹس لکھنا ہوگا یہاں پر اس کی ہمیں email id لکھنا ہوگا جہاں subject لکھا ہوا ہے subject میں ہمیں جو چیز مانگوانا ہو اسے short میں لکھنا ہوگا اور پھر نیچے description میں سکتے وہ دیکھیں گے تو اس طرح سے ہم کس طرح سے کسی کو message email کر سکتے ہیں subject میں کیا لکھنا ہوگا اور drop ہم کس طرح سے لکھیں گے یہ سوال ہے اب ہم اس کو کس طرح سے حل کر دیں لکھنے کے بعد اگر ہم نے پھر لکھنے لکھنے بعد پھر ہم کو یہاں پر نیچے send button پر click کرنا ہوں گا send button پر click کرنے بندے ہو پھر mail ہو جائیں آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں procedure of sending mail اب یہ mail box ہے اب جہاں پر two لکھا تھا ہم نے یہاں bookmarked naakpur at the gmail dot com یہ جس کے یہاں سے دکشنری منگوانی ہے یہ اس کا email ID ہے اس کے بعد subject ہم نے لکھے order of hundred english dictionaries یعنی ہمیں 100 english dictionary چاہیے اب ہم نے description جو دیا ہو ہے جس میں ہم کو dropped کرنے کے لئے کہا گیا تھا اب ہم اس کو لکھتے ہیں sir oblique madam we would like to place an order for the latest edition of the english dictionary for our school ہمیں ہماری school چاہیے اس کا نام ہے اور number of copies کتنی چاہیے تو name of the book میں ہم نے english dictionary لکھے اور number of copies hundred چاہیے نیچے ہم نے لکھے kindly dispatch by courier at your earliest یعنی آپ ہم کو جتنی جلدی ہوسکے courier سے بھیج دیجئے also let us know the total amount including courier charges اور courier کے لئے جتنی charges لگے گا اور جتنی dictionary کی جو قیمت ہے ان تمام کا ہمیں total اب بتا دیجئے the amount will be transferred to your account through online transfer ہم online کے ذریعے سے آپ کو آپ کے account میں پیسے transfer ادھر سے کر دیں گے please send us the detail of your bank account ہم email dropped جو بھی کرنے کے ہمیں کہا گا تھے اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ کرنے بعد پھر send button پھر کلک کریں تو ہمارا یہ message اس کو چلا جائیں گا اس طرح سے یہ سوال کو ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرا procedure بھی ہے کہ sending mail کرنے کے لئے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ arrange the following sentences in proper order so that anyone can understand the procedure of sending mail and with the closing click compose to start writing email تیسرا point ہمیں دیا add your closing remark چوتھ ہے thank the recipient آج begin with a greeting sixth ہے state your purpose ساتھ click send button to send the mail eight point ہے view the send mail in send folder ninth use a short and accurate subject line 10th proper mail ID in two اب یہ ہمیں اس طرح سے point دیے گئے اگر ہم کو کسی کو mail بھیج نہ ہو تو ہمیں پہلے activity کونسی کرنا چاہیے پھر کونسی کرنا چاہیے اس سے پہلے ہم نے سوال میں دیکھ چکے ہے کہ میل بھیج 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 ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں سب سے پہلے ہمیں جو mail ID کے تھو ہمیں mail box میں جانا ہو گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کلک compose to start writing email اس میں option دیئے پہلے ہم کیا کریں دوسرا کیا کریں تیسرا کیا کریں اس دس option کو ہمیں پہلا دوسرا تیسرا number سے ہمیں اس کو select کرنا ہے اب پہلے number پہ end with the closing یہ سب سبجیٹ لائن سبجیٹ لائن میں ہم نے ایک دم شورٹ میں لکھنا چاہیے proper mail id into جہاں پہ tune ہوتا ہے مہا پہ mail id proper لکھنا ہوگا اب اس دس stage میں سے سب سے پہلے والی کونسی ہوں گی پھر کونسی ہوں گی پھر کونسی یعنی mail لکھنے کرنا ہے تاکہ اگر کسی mail بھیج جاؤ تو وہ proper طریقے سے بھیج سکے تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے ہمیں پھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں کمپوز تو سٹارٹ رائٹنگ ایمیل سب سے پہلے ہم جو کمپوز باکس آتا کمپوز باکس پہ کلک کریں تو پھر ایمیل کی وینڈو ہمیں اوپن ہو جائیں ایمیل کی وینڈو اوپن ہو لگ پھر ہمیں جس کو ہمیں mail send کرنا ہمیں ایمیل آئیڈ لکھنا پڑھیں ایمیل آئیڈ لکھنے پھر سبجیکٹ جو ہوتا سبجیکٹ میں جو بھی چیز مانگوانا ہو یا جو بھی چیز کے بارے میں mail کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک دم شارٹ میں لکھنا ہو جیسے ہم نے اس سے پہلے لکھے تھے کہ ہمیں انگلیش کی سو ڈشنری چاہیئے اس کے بعد چوتھ جو ہمیں begin with greeting ہمیں سب سے پر جیسے ہم نے بسر اور ہمیں ہمارا پرپس بیان کرنا ہم یہ mail کیوں بھیج رہے جیسے ہم نے وہاں پر لکھے تھے کہ ہمیں سو انگلیش کی ڈشنری چاہیئے اس کے بعد میں ساتھوی نمبر پر add your closing remark ہم اس کا شکریہ آدھا کریں گے کہ اس نے ہم کو بھیج آئے ہم اس کے لئے جو بھی اپنا remark ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں 8 number کے اوپر end with closing پھر ہمیں جو mail لے کے ہمیں close کرنا ہے پھر click send button to send the mail پھر نیچے send کا button ہوتا ہے left hand کے طرف محرم اس کو click کرنا ہوگا اس طرح سے ہمارا mail چلا جائے گا اور پھر last میں view the send mail in send folder اگر ہم نے جو mail بھیج ہے اگر ہم اسے دیکھ نہ ہو تو اس کے left hand پہ button ہوتا ہے send کا ہم اس کو پر کلک کر کے mail جو بھیج ہے اس کو دیکھ سکتے ہے کے کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گا امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال آسانی سے سمجھ میں آ چکا ہوں گا اللہ حافظ